انڈیا کی جو آوٹسٹینڈنگ کی پرفارمنس رہی ہے دوسرا میچ لگتا جیت گئی ہے اور اس کے بعد ویسے پاکستان سے میچ ہے جو کہ آٹھ زیرو ہے تو آٹھ زیرو دیکھ رہا ہوں دوبارہ جیت جائیں گے تو انڈیا تو موسٹ فیورٹ ہے ورلڈ کپ کے لیے ہوم گراؤنڈ بھی ہے اس کے علاوہ پرفارمنس بھی بہت زیادہ ہے تو کافی اپٹیشیٹ کرتے ہیں بھومنا جیسے نے اس نے کم بیک کیا انجری کے بعد کافی اچھی باننگ کر رہی ہے چار وکٹس لی ہیں تو ٹو سیونٹی ٹو سکور اتنا وہ نہیں تھا انڈیا کے بیٹنگ کے لیے انڈیا جیتے گئے تو مجھے پہلے سی پتا تھا کہ انڈیا نے جیت نہیں آیا پاکستان سے جیت جائے گا تو اگوانستان تو اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہے اگوانستان تو ممولی سی ٹیم ہے اس کے لیے شروع سے ہی انڈیا سے پیار ہے کیونکہ وہ ہم سب سے آگے آیا پاکستان ہی آگے نکل نہیں سکتے ان کی سوچ ہی آگے نہیں جا رہی یہ کیسے آگے نکلے ایک ٹائم پر تو لگنا تھا جو ان کے بیٹس من دو سیٹ ہوئے تھے افغانستان کے کے سکور اچھا ہو جائے گا لیکن جیسے جسپرید گومرہ نے اپنا آخری سپیل کیا ہے چار آؤٹ کر گیا ہے اسے کہتے ہیں بولر گومرہ نے انجری کے بعد کمبیک اچھا کیا ہے اس کے علاوہ سراج کافی اچھی بالنگ کر آ رہے ہیں اور جدیجہ ہو گئے کلدیب زیادہ بالنگ لانے بھی کافی اچھی ہو گئی انڈیا کی اب اس ورڈ کپ میں انڈیا ہر چیز میں ہم سے آگے ہے تو پاکستان تو بھی بہت زیادہ پیچھے ہے انڈیا سے انڈیا ہر بات میں ہم سے آگے ہے چاہے وہ میچ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو انڈیا آگے ہے آئی لاو انڈیا انڈیا کوم سپورٹ کرتے ہیں شروع سے ہی کیا کہیں گے آج کے میچ کی حوالے سے مطلب انڈیا کی پرفارمنس دیکھ کر میں تو میرے الفاظ ہی ختم ہو گیا میں کیا بولوں جی آپ کی بات بالکل اگری کرتا ہوں انڈیا کی جو آوٹسٹینڈنگ کی پرفارمنس ری ہے دوسرا میچ لگتار جیت گئی ہے اور اس کے بعد ویسے پاکستان سے میچ ہے جو کہ آٹھ سا زیرو ہے تو آٹھ زیرو دیکھنا ہوں دوبارہ جیت جائیں گے تو انڈیا تو موسٹ فیورٹ ہے ورلڈ کپ کے لیے ہوم گرانڈ بھی ہے اس کے علاوہ پرفارمنس بھی بہت زیادہ ہے تو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ نے خود ہی بول دیا کہ اگلا میچ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ہونے والا لگاتار انڈیا میچز جیتے چلا جا رہا ہے کیا کہیں گے انڈیا تو روکے نہیں رک رہی کیا بنے گا ہمارا ہمارا یہی جیسے پہلے پھینٹی لگی تھی پھر ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اگر جیت رہی ہے تو وہ پرفارمنس پہ جیت رہی ہے ایدھا ٹیم ایدھا یونٹ بن کے کھیر رہے ہیں اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہیں اگر ایک مینج میں ایک نہیں جلتا دوسرا جل لیتا ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو آپ کے سامنے ہارڈ ڈک پانڈے تک اس کے بعد جریجا بھی بیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد شردل تھاکور ہے وہ بھی ایک آر لاؤنڈر ہے تو انڈیا کی بیٹنگ بہت زیادہ ہے اور پہلے تو دکھا جاتا ہے انڈیا بیٹنگ میں بہت زیادہ سارے پارٹمنٹ میں لیکن اب جس طرح ان کی بولنگ نکھر کے سامنے آئی ہے یہ وہی ہے پریکٹس کا نتیجہ ہے انہوں نے پریکٹس بہت اچھی کی ہے آج کے میچ میں ہی آپ انڈیا کی بولنگ دے دیکھ لے ٹو سیونٹی ٹو اسے زیادہ انہیں کرنے ہی نہیں دیا واقعی ایک ٹائم پر تو لگ رہا تھا کہ جو ان کے بیٹس پین دو سیٹ ہوئے تھے افغانستان کے کے سکور اچھا ہو جائے گا ان کا لیکن جیسے یسپرید بومنا نے اپنا آخری سپیل کیا ہے چار آؤٹ کر گیا ہے اسے کہتے ہیں بولر ہم شہین شاہ کا اٹھا جاتے ہیں یار یہ ورلڈ کلاس بولر ہے وہ تو آوٹ او فوم ہے یار پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چڑھ رہا ہے میرے خیال سے شہین شاہ فریدی کو مشورہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی اگلا میچ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی بولنگ کے آگے پاکستان کے بلے باز ٹک پائیں گے مجھو نہیں لگتا ہے مجھو لگتا ہے کہ لازٹ ٹیم وان ٹونٹی ایٹ پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے اس دفعہ پچاس زیادہ ایڈ کر لیں گے حد کیونکہ پاکستان ٹیم جو ہے اس ٹیم بہت سٹرگل کر رہی ہے اگر بیٹنگ چلتے ہیں ہم پہلے بولنگ پہ ریلائے کرتے ہیں بولنگ تو بالکل نہیں چاہ رہی شداب خان دیکھ لیں شداب خان بھی آؤٹ او فوم ہے اس کے علاوہ کوئی بولر نہیں چلتے ہیں ہاری سرو کرتا ہے تو انڈیا پھر جلدی رسٹک کر کے تو جلدی چیز کر دے گا دوبارہ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان ٹیم کو پاکستان ٹیم کو یہی میں پیغام دوں گا کہ شہینشاہ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے اس کو چاہیے کہ جسپید بومڈا بھی اس کے پاس ہے تو وہاں سے اس سے یار کوئی ٹپس لے لے کوئی پر فرمس آگے نکل دے تو پاکستان ٹیم کو ابھی یہی مشورہ ہے کہ یہ چلے تو گئے ہیں اب تو آپ کی میرے بانی کیا کہیں گے آج انڈیا نے ایک اور میچ جیت لیا ہے افغانستان کے خلاف جب سے ورڈ کپ شروع ہوا ہے انڈیا لگا تار بازی مارتا جا رہا ہے میدان مارتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک میچ جیتا چلا جا رہا ہے کیا کہیں گے آج انڈیا کس کامیابی پر آہ بیسیکلی انڈیا کا ایک تو ہوم گراؤنڈ ہے دوسرا انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ کافی اچھی ہے باقی ٹیمز کے مقابلے میں کافی اچھی بیٹنگ لائن اپ کی اور دوسرا پہلی انڈیا میں بھومنا جیسے نے اس نے کمبیک کیا انجری کے بعد کافی اچھی باننگ کر رہی ہے چار وکٹس لیں ہیں تو ٹو سیونڈی ٹو سکور اتنا وہ نہیں تھا انڈیا کے بیٹنگ کے لیے انہوں نے ایزلی وہ چیز کر لیا ہے ظاہر ہے اتنا چھوٹا سکور انڈیا جیسی ٹیم جو چار سو کر لیتی ہے اس کے لیے ٹو سیونڈی ٹو کیا تھا نہیں اس کے لیے ایترا خاص خورنی تھا یہ تھا کہ افغانستان کی سپننرز نے تھوڑا وہ کیا لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ کافی اچھی ہے اچھا انڈیا کی بیٹنگ کے ساتھ انڈیا کی بالنگ نہیں پکڑی جا رہی بھائی ہاں جیسے میں نے بتایا کہ بھومنا نے انجری کے بعد کمبیک اچھا کیا ہے اس کے لیے سراج کافی اچھی بالنگ کرا رہے ہیں اور جدیجہ ہو گئے کلدیپ جادہ بالنگ لانے بھی کافی اچھی ہو گئی انڈیا کی اب اس ورلڈ کپ میں اچھا اگر ہم بات کریں اگلا میچ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ہے چودہ کو کیا دیکھ رہے ہیں کیا نظر آ رہا چودہ کو کیا ہوگا نہیں انشاءاللہ سیٹمنٹ سے بھرپور میچ ہوگا مزہ آئے گا اور انڈیا کی بیٹنگ کافی اچھی ہے پاکستان کی بیٹنگ پچھلے میچ میں کافی اچھی ہو گئی ہے اور بالنگ بھی دونوں ٹیمز کی کافی اچھی ہے ایک سٹرانگ کپیٹیشن ہو گا دونوں ٹیمز کی درمیان اگر ہم بات کریں آورال تو انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے مدل بڑی بڑی ٹیموں کو شکست دے رہی ہے اسٹیلیا کی خلاف آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ٹارگیٹ اچھیف کیا باقی یہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ چودہ کو انڈیا کے سامنے ٹک پائے گا انڈیا کی بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ انڈیا تو آل راونڈر ہو چکی ہے اب پاکستان کی بھی ٹیم اچھی ہے بیٹنگ بھی جیسے پچھلے میچ میں عبداللہ شفیق نے اچھی بیٹنگ کی رزوان نے بھی اچھی بیٹنگ کی اینڈ پر اچھا کور کیا لیکن وہاں سے انڈیا میں بھی ویرات کھولی روح شرمہ کیا رہول تو سٹرانگ کپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی بالنگ بھی ایک سٹرانگ لائن اپ ہے بالنگ کا انڈیا کی بالنگ بھی بھومرہ کی انجری کے بعد جب بھومرہ کمبیک کیا تو اس میں بھی کافی ایج مل ہے انڈیا کی بالنگ کو تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے فورٹین اکتوبر کو انڈیا کے ایسا کونسا پلیئر ہے تو دن با دن خطرناک سے خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے ظاہری بات ایک ہی پلیئر ہے ویرات کھولی اس کا پاکستان کی خلاف باقی ٹیم سے کافی اچھی ہوتی ہے اسی کا ڈر ہوتا ہے پاکستان ٹیم کو کیا کہیں گے ورڈ کپ کا ایک اور میچ انڈیا ورسیز افغانستان انڈیا نے جیت لیا اور انڈیا نے اپنے نام کر لیا ہے آبیسلی انڈیا جیتے ہی گئے تو مجھے پہلے سی پتا تھا کہ انڈیا نے جیت نہیں آیا پاکستان سے جیت جائے گا تو جو اغوانستان تو اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہے اغوانستان تو ممولی ہے جیسی ٹیم ہے اس کے لئے جی جائے گا انڈیا جیتے ہی انشاءاللہ آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا کیا وجہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ انڈیا ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں نا تو پاکستان تو بہت жat了 پیچھے انڈیا سے انڈیا ہر بات میں ہم سے آگے ہیں چاہے وہ میچ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو انڈیا آگے ہیں आی لاو ہنڈیا انڈیا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں شروع سے ہی ہون کیمرہ آپ کہہ رہے ہیں آئی لاؤو انڈیا ڈر نہیں لگ رہا آپ کو نہیں نہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے انڈیا سب سے آگے ہے پاکستان بہت پیچھے ہے ابھی انڈیا سے اچھا اگر ہم بات کریں ورڈ کپ کی حوالے سے دونوں ٹیموں کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اتنی سٹرونگ ہے کہ چودہ کو انڈیا کا مقابلہ کر پائے گی دیکھیں ابھی پاکستان ٹیم کی اتنی زیادہ پرفارمنس اچھی تو نہیں ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ جیت ہی جائے کیونکہ پاکستان تو اپنا ملک ہے نا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں انڈیا ہی جیتے گا پاکستان کی اتنی پرفارمنس اچھی نہیں ہے پاکستان سے کوئی امیدیں نہیں ہیں کوئی امیدیں نہیں ہیں چونکہ انڈیا تو لگاتار جیتتا ہوا آ رہا ہے انڈیا کا مورال اس وقت بہت زیادہ ہائی ہے ان کے جو آپ بات کریں پلیئرز کی وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں انرجیکٹک ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ ورڈ کپ جیت کر ہی رہیں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی میں وہ جیتنے کے لیے آئیں جس طرح لگاتار وہ میچز پر میچز جیت رہے ہیں ایسا ہی ہے بلکل انڈیا شروع میں سے ہی پاکستان سے آ گیا تو ابھی بھی وہ ورڈ کپ جیتے گا انڈیا ہی جیتے گا وہ ہم سب سے آگے آئے پاکستانی آ کے نکل نہیں سکتے ان کی سوچ ہی آ کے نہیں جا رہی یہ کیسے آگے نکلیں گے پاکستانی تو انڈیا کی کامیابی بڑا ہست کرتے ہیں اور آپ تو بڑا پراؤڈلی بتا رہے ہیں کہ آپ کو انڈیا سے پیار ہے محبت ہے انڈیا کی کامیابی کی وجہ سے ہاں تو وہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں نا میں پہلے بھی آپ کو بتایا انڈیا ہر چیز سے ہم سے آگے ہے اس لئے انڈیا سے پیار ہے پاکستان ترقی کر رہی نہیں تھا پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ نہیں ترقی کر رہے تو پھر پاکستان کے کرکٹر ہو گیا ہے یا کوئی اور ہو گیا انہوں نے کیا خاک ترقی کرنی ہے اس لئے آئی لاو انڈیا انڈیا ترقی کرے گا انشاءاللہ اور جیتے گا